اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال تمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سوم آمین آج ہم چلی گارلک سوس بنا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے ٹیمیٹو کیچپ کی ریسپی آپ کو دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہے اور ٹرائے کر کے میں جب ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ریڈ کلور کے ہم نے ٹیمارٹر لے لیے ہیں انگریز میں بتا دیتی ہوں ریڈ کلور کے ٹیمارٹر لے لیے ہم نے ایک کلو تو اس میں سرکہ زیادہ جائے گا اس میں میں نے کم ڈالا تھا اس میں جو ہے 3-4 کب یعنی کہ ایک کب سے تھوڑا سا کم جائے گا اور چینی 100 گرام جائے گی آرٹ جو ہے نا جو ہے لیسن کے لیے لیسن کون سا دیسی لیسن آرٹ جو ہے یہ نا کہ آپ دوسرے لیسن کے لیے لیے وہ تو اتنی موٹی موٹی اس کی توریاں وہ ہوتی ہیں تو وہ تو آرٹ جو ہے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ویسے بھی ان کا تیزی اتنی ہوتی جتنی اس کی تیزی ہوتی چھوٹی ہے پھر تیز ہے چیز اچھا دو چمچ ہم نے کون فلور لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم کو ٹی بھی مرچے استعمال کریں گے اور یہ ہے مسالہ یہ میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہے کشمیری لال مرچ کلر کے لیے نمک ون ٹی سپون دو کپ پانی اور یہ لیسن میں نے کیوں رکھا ہے یہ بھی دیسی لیسن ہے یہ کیوں رکھا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے کب استعمال کرنا ہے کیونکہ چلی گارلک سو سے تو اس میں گارلک تو جائے گئی جائے گا لیکن ہم گارلک کو اس طرح بھی use کریں گے وہ میں بعد میں بتاؤں گی اچھا یہ چیز کیا ہے یہ وہی طریقہ ہے اس نے جب میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اس کو پوٹلی میں کر لیں کئی لوگ پوٹلی میں پیاز لہسن نہیں ولاد رکھ 같습니다 اس کا پھلیور میں اس وقت میں نے پیاز شامل کیا تھا ساہاں ڈائریکٹ بھی پوٹلی میں نہیں ڈالا تھا تو الفلیور میں مرد لہسن والد لاستے والد لہسن کا جائے گا پوٹلی میں نہیں جائے گا لیکن مسالہ کی ساپٹلی کی جائے گی مسالوں میں کیا کہ یہ تو میں نے بطائط نہیں دو دارچینی ہے اس لئے اس میں ذرا کونٹیٹی میں نے زیادہ رکھیے بیس کالی مرچیں پانچ لوگ اور دو دار چینی اس کی پوٹلی بنا لیں تو پھر شروع کرتے ہیں سب سب پہلے پانی شامل کیا اس سیمٹی مارٹر یہ کیا ہے اچھا پدینہ اچھا اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ہم نے لیسون پوٹلی 15 مناٹ پکنیں ایک منٹ مچ لے کونٹ اس کو ہم نے پوٹلی کے ٹیسٹ میں میں ہی ہی تو چکنا ہے پ freeze چیinquردہر ک அاں انتیوں کے ل amo نہیں نکلے گا تو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہے جو ہر کوئی تو بتاتا نہیں ہے کہ کیا اس کا کیا فائدہ ہے اس وقت ڈالنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کا ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں اس وقت تو اس کو ہم نے پندرہ منٹ اسی طرح نا میں نے جیسے بنایا تھا اسی طرح ہم نے اس کو پندرہ منٹ دینا ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے بعد میں آتی ہوں یہ دیکھیں ہو گیا ہے تماتر فیس گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے چولہ بند کر کے نا تو اس کو ڈھکیا رکھ دیں جب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کی پوٹلی نکال لیتے ہیں ایک منٹرہ ساید پر رکھتے ہیں اس کی پوٹلی نکالتے ہیں اس کی پوٹلی نکالتے ہیں اس کی پوٹلی نکالتے ہیں چلے اب میں اس کو مشین میں چلاتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ہم جگ میں شامل کر لیں گے لیکھیں یہ جو نا مسلا ہو رہا ہے اس کو دوئی سے ہی کر لیتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ یہ جب بھی بات کرتی ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ جب تم چیزیں اس میں جگ میں انڈیلتی ہیں تو ماری بازو آ رہا ہوتا ہے میں نے کہا چلو ایسے ٹھیک ہے اسی کو ہم پیستے پھر میں آپ کو بتاتے ہوں ایک منٹ میں نے مشین چلائی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھان لیتے ہیں اسی طرح میں تمام کو کر کے چھان کے آپ کو میں ملتی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اس کو چھان لیا ہے باریک چھلنی سے چھلکا اور بیج اس کو پھینکنا ہے تو یہ اوپر آ گیا ہے اب اس کو پکاتے ہیں اب ہم اس کو پکاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم پکاتے ہیں تو اس میں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے نا ہلا ازمہ اگر اور زیادہ سرخ ہوتے ہیں ویسے تو تھی یہ سرخ ہی تھے اچھا اس ٹائم پر ہم نے نمک چینی آدھا کپ ہے یہ میں نے آپ کو کہتا ہے سو گرام ہے چینی ابھی نہیں شامل کرتے ہیں چینی چینی پہلے شامل کرنے سے کنارے بنا رہے ہیں پہلے بھی تو میں نے کہا آپ اس دفا جانا میں نے نہیں اس کو پہلے ڈالنی چینی کو اس کو نمک میرچ ڈال کے اٹھی بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سرکا بھی میں نے شامل نہیں کیا اور چینی بھی شامل نہیں کی ٹھیک ہے مجھے دس پندرہ میرچ ہو گیا میں پکاتے ہوئے اس میں چینی شامل کرتے ہیں اور یہ سرکا اب ہم اس کو اور پکائیں گے یہ دیکھیں میں نے اتنا پکا لیا ہے اس کو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے ایتنی ٹھیک تو ہوئی گئی ہے لیکن ہم اس کو اور ٹھیک کریں گے کون پھر شامل کریں گے دو چمچوں میں نے لکھوا چونٹ وہ مسئے مكان صرف ان لشرتوں میں ڈھا تیسپنے میں ڈھا ٹیسپن کے قریب پانی شامل کرنے اور اس کو لائے دو چار مینٹ ہم عمیدے کریں گے پھر میں بتاتی ہوں آخر میں لیسن ڈالنا ہے لیسن میں نے شروع میں بتایا تھا اور شروع میں بتایا تھا ہم نے کون فرور شامل کرنا ہے تو چول باستہ کیاب جو شروع میں نے لیسن بتایا تھا اس کا کیا کرنا ہے کہ ہم نے چھلکے سمیت چھلکے سمیتھ ہی میں اس کو دھوکے لاتی ہوں چھلکے سمیتھ ہی میں نے اس کو دھوکے لاتی ہوں چھلکے سمیتھ ہی میں نے اس کو پیس لیا ہے اب کیا کرنا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کے قریب ہمیں لیسن کا پانی چاہیے لیسن کا پانی نکلا ہے ایک ٹی سپون یہ شامل کرنا ہے اور بس دو منٹ ہم نے اس کو کیونکہ کون فلور کے بعد کون فلور کے بعد لیسن کا پانی ٹالنے کا ایک ریزن ہے کہ اس کا جو اروما ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ کافی دیر تک رہے گی ورنہ کون فلور نے اس کی خوشبو ختم کر دینے تھی اب دو منٹ اس کو بس چلاتے ہیں تو پھر چولہ بند کر کے یہ تیار ہے دو منٹ ہو گئے ہم چولہ بند کرتے ہیں یہ تیار ہو گئے چلی گالک سوس سموسا لگا کے میں نے بکھایا تھا اب آپ کے سامنے کھا کے بتاتی بہت مزے کی بنی ہے یقین کریں ماشاءاللہ سے بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں بسم اللہ ہمم دعا دار اب یہ بھی بنایا ہے تازے تازے ماشاءاللہ مزے دار سموسے میں تو سموسے آپ کو کتنی ریسپی سموسوں کی دے چکی ہیں یقین کریں بہت مزے کی بنی ہے اور واقعی تیسٹ آرہا ہے پنجابی درستہ لگیں سارے درستے سنوانا چندے پنجابی درستے سنوانا چندے پنجابی درستے سنوانا ایک کلومیٹ ٹماتر لے سن چندے پنجابی در ساتے اپنے لے پر جاندے چندے پنجابی درستے درستے as V Burni موسیقی درستے کیا آپ مزے دین کرنے چچا تمام ان لوگ درستے پہ니 پہ مانتر جو ہوا totalmente لسن کرتا. پیشنے پیسیوں پاکچا ہوا پی وقت اور ف Sherpa daan. سیلکات نی بنقا کاؤن seus لیا تو روانوں نے پنایا لیسن totsے ش deb COR کی پہت کا موسیقا مانو ضرور دسنا تو ان کیسی لگی اپنی دواؤں جو یاد رکھنا اللہ حافظ کرن تو پہلے در ہمیں فیر ایک چمچی چمچی نہیں چکی لنا تو مانو ضرور دواؤں جو یاد رکھنا اللہ حافظ